الودا پارلیمنٹ اب ہم اس وقت ملیں گے جب پاکستان میں قانون کی حکمرانی قائم ہوگی اختر مینگل قومی اسیملی سے عصیفہ واپس لیے بغیر ہی پاکستان سے چلے گئے بین پی مینگل کے سربراہ اختر مینگل قومی اسیملی سے عصیفہ واپس لیے بغیر ہی دبائی پہنچ گئے حکومت اور اپوزیشن سردار اختر جان مینگل کو منانے کے لیے مشترکہ وف تشکیل دیتی رہ گئی سردار اختر جان مینگل کو عصیفہ واپس لینے کے لیے سپیکر سردار آیاز صادقی سربراہی میں حکومت اور اپوزیشن کی قیادت نے اتفاق کیا تھا حکومت اور اپوزیشن نے مشترکہ وفت لے کر سردار اختر جان مینگل کو منانے کے لیے ان کے پاس جانا تھا واضح ہے کہ گزشتہ روز سردار اختر مینگل نے ایکسپر پیغام میں کہا تھا تاکہ تمام سیاسی جماعتوں نے میرا صیفہ قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے جو میرے لیے حیرت کا باعث ہے میں پہلے ہی صیفہ دے چکا ہوں اور اس پارلیمنٹ کا حصہ رہنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے منا لیں گے میری رائے بدننے پر آمادہ کر لیں گے مجھ سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں بلوچستان کے عوام سے معافی مانگے تسلیم کریں کہ آپ نے ان کے پیاروں کو چین کر ان کے دل دکھائے ہیں میں صرف اختر مینگل نہیں ہوں میں اس عوام کا حصہ ہوں جب آپ ان سے معافی مانگیں گے تو آپ مجھ سے بھی معافی مانگ لیں